اسلام علیکم دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل پر آپ اشتہارات بنائیں چودہ اگست کے یا دیگر فیس بک کے وٹس اپ کے سٹیٹس کوئی بھی اشتہار آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایزی لی آپ بنا سکتے ہیں آپ کو میں طریقہ کار بتاتا ہوں یہ اردن ڈیزائنر آپ نے موبائل میں انسٹال کرنی ہے اس کے بعد آپ نے نیو ڈیزائن میں جانا ہے آپ نے ویڈیو غور سے دیکھنی ہے اس کے بعد آپ کوئی سا بھی ڈیزائن جوز کر سکتے ہیں اس میں سے ہر قسم کا سائز ہے وٹس اپ کا سٹیٹس ہے یہ جو بھی سائز آپ کو ریکوائیڈ ہوگا آپ جس مقصد کے لیے پوسٹ بنا رہے ہیں تو آپ ایزی لی اس کو چوز کر سکتے ہیں تو ہم فیس بک کے لیے بنا رہے ہیں ہم فیس بک والا اشتہار چوز کریں گے اس کے بعد جب یہ اوپن ہو جائے گا اس کا بیگراؤنڈ لگانا ہے آپ نے بیگراؤنڈ آپ نے کیسے لگانا ہے آپ نے غور سے دیکھنا ہے ہم جشنی ازادی کا بنا رہے ہیں تو آپ نے پاکستان کے جو اس میں جانا ہے بیگراؤنڈ لینا ہے وہاں سے آپ نے سمپلی کوئی بھی جو بیگراؤنڈ ہے وہ لینا ہے جیسا کہ میں یہاں پر ایک بیگراؤنڈ لے رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار آپ اپنی موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو لوگ کر دینا ہے تاکہ یہ آپ کو ٹینشن نہ ہو بعد میں آپ کو یہ تنگ نہ کرے اس کے بعد جو آپ نے اس میں لفظ لکھنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی ایڈ نیو میں جانا ہے اور وہاں پر آپ نے اوپر لکھنا ہے جشنی ازادی یہاں پر بہت سارے آپ کو لکھے ہوئے ورڈ ملیں گے بہت یونیک قسم کے اور اچھے قسم کے آپ نے ان میں سے کوئی سا بھی جو آپ کو پسند ہو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے جیسا کہ ہم یہ ایک ورڈ ہے یہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو آپ نے ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے آپ نے غور سے ویڈیو میں دیکھنا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کلر بھی چینج کر سکتے ہیں کلر چینج کرنے کے لیے نیچے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں کوئی سا بھی کلر آپ چوز کر سکتے ہیں ازاروں کلر یہاں پر موجود ہیں تو جشنی ازادی پاکستان کے کلر کے مطالق سے ہم اس کو دیں گے اس کے بعد سٹراؤک دینا ہے سٹراؤک کیسے دینا ہے اس کو بھی آپ بغور دیکھ سکتے ہیں اس کو چھوٹا یا بڑا کرنے کا طریقہ کار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس میں کام کر رہے ہیں ایزیلی آپ کام کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کو سٹراؤک دینا چاہیں جیسا کہ ہم نے ابھی لال کلر کا دے دیا ہے لیکن جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے اپنی پکچر ایڈ کرنی ہے اوپر میں نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے فیدر میں جانا ہے فیدر کرنا ہے اس کو فیدر کرنے کے لیے آپ کو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں اور اس کی جو پوزیشن ہے آپ اس کو پوزیشن پر کلک کر کے آپ اس کو اوپر نیچے سے اچھے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھیں میری جو پکچر میں نے ایڈ کی ہے کتنی زبردست لگ رہی ہے یہاں پر آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اوپر نیچے آپ اس کو کہیں بھی جہاں پر آپ کو مناسب لگے آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے اس میں مزید کچھ عمل کرنا ہے پینجی پکس میں آپ نے جا کر کے ہم پاکستان کا فلیگ یہاں سے یوز کریں گے اور پاکستان کا فلیگ یہاں پر بہت اچھا لگے گا کیونکہ یہ جشن ازادی کا اشتہار ہے تو یہاں سے ہم پاکستان کا فلیگ لے لیتے ہیں اور اس کو لا کر کے ہم ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں جو خالی جگہ ہے اس میں ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے کرنا ہے کہ لازمی لوگ کرنا ہے کسی بھی چیز کو مکمل کرنے کے بعد تاکہ وہ بعد میں آپ کو ٹینشن نہ دے اس کے بعد آپ اس میں کوئی بھی جو چیزیں وہ شامل کر سکتے ہیں آپ اپنا نام لکھنا چاہیں جیسا کہ میں یہاں پر جو پک میں نے لگائی ہے اس کا میں نام لکھ رہا ہوں آپ نے یہاں پر لکھنے کے بعد جو ہے آپ اس کو ایڈ ٹو پیپر کریں گے ایڈ ٹو پیپر کرنے کے بعد آپ اس کو سب سے پہلے جو آپ نے اس پر کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فونٹ چینج کرنے ہیں فونٹ آپ کو جو بھی پسند ہو آپ نے وہ استعمال کرنے ہیں زیادہ تر جو ہے نوری نستلی فونٹ استعمال ہوتے ہیں وہ میں نے لے لی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے اور ایڈجیسٹ کرنے کے لیے آپ اس کی جو ورڈ سے پیسے وہ بھی کم کر سکتے ہیں اس کو کلر دے سکتے ہیں جو بھی کلر آپ کو پسند ہو وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں اور آپ اپنے نام کو وہاں پر ریجسٹ کریں جہاں پر آپ کی پکٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر اس میں آپ کوئی بھی مزید چیز ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ بنائی ایڈ کی ہے اور یہاں اس کو سیو کر کے